کشمیر کے پنچ میں گرنیڈ ملنے سے ہر کم مچ گیا ہے سینہ نے ایک یو بی جیل گرنیڈ برامت کیا ہے سورنکوٹ علاقے میں سڑک کے کنارے ملا ایک گرنیڈ بم نیرو دھک دستہ موقع کے لیے روانہ کر دیا گیا ایک گرنیڈ یو بی جیل گرنیڈ سینہ نے برامت کیا ہے خاصا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا تھا یہ گرنیڈ جو سورنکوٹ علاقے میں برامت کیا گیا آپ کو بتا دیں سورنکوٹ کا علاقہ وہی ہے جہاں دو ہزار تین میں آپریشن سرپ وناشت شروع کیا گیا تھا اس کے ہلکا کا علاقے میں اور آس پاس کے علاقوں میں قریب پچاس سے ساٹھ آتنکواتیوں کو دھیر کیا گیا تھا اس دوران تو یہ علاقہ ایک بار پھر سورکشہ ایجنسیوں کی نگاہ میں ہے اور سورنکوٹ کے آس پاس مستعدی بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس طریقے کے گرنیڈ کا یہاں ملنا اشارہ دیتا ہے کہ ایسے اور بھی گرنیڈ آس پاس ان آتنکواتیوں نے چھپائے ہوں یا رکھے ہوں آجے جانڈیال میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں آجے دو ہزار تین کا سرپ وناشت آتا ہے جب سورنکوٹ کے ہی ہلکا کا علاقے میں آتنکواتیوں کو دھیر کیا گیا تھا آج اسی سورنکوٹ سے یو بی جیل کی برامتگی ہوتی ہے یہ کتنا بڑا خطرہ ہے دیکھیں بلکل جس طریقے سے یو بی جیل ملا ہے اسے سمیں پر سرکشابلوں نے اسے جو ہے ریکاور کر لیا ہے مگر راجیب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یو بی جیل جو ہے اگر آتنکیوں کے پاس ہیں تو یہ یو بی جیل دراصل دور سے کسی چیز کو کسی چلتی گاڑی کو کسی پوسٹ کو کسی گاڑی لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کے جاتا ہے دراصل یہ ویپن کے ساتھ ہی جو ایک بیرل لانچر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اس یو بی جیل کو جو ہے وہ فائر کیا جاتا ہے تو یقینین یہ آتنکیوں نے جو سوطر بتاتے ہیں کٹھوا میں جب گاڑی پر آتنکی حملہ ہوا تھا تو اسی طرح کے یو بی جیل گرنیڈ کا استعمال کر کے ٹارگٹ کیا گیا تھا اس سینہ کی گاڑی کو اس میں بیٹھے جوانوں کو تو یہاں پر بھی یہ جو برامتگی ہوئی ہے اب اسے جب کر کر اسے نشکرے کر دیا جائے گا مگر سوال یہ کہ یہاں پر جو آتنکی پہنچے ہیں ان کے پاس کس طرح کے ہتھیار موجود ہیں اور کس طریقے سے وہ ان ہتھیاروں کا استعمال کر کے سیویلینز کو سرک شابلوں کو نشانہ بنانے کی فراق میں ہیں جو سوطر بتاتے ہیں اس کے مطابعی تک بڑی سنکھیا آتنکیوں کی جمعو کھتے میں الگ الگ ڈسٹکس میں الگ لگ جلوں میں ہیں اور خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال پہلے سب سے پہلی شروعات جو آتنکی گھٹناؤں کی جمعو میں ہوئی تھی وہ پنچ راجوری سے ہوئی تھی جب سینہ کے گاڑیوں کو سینہ کے جو جوان تھے ان کی پیٹرول پارٹیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا جس کے بعد یہ جانکاری ملی کہ کیسے آتنکی جو ہیں ان سبھی جنگل کے علاقوں میں اپنے ٹھکانے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سے آتنکی ہم لوگ کو جو ہے وہ انجام دیتے ہیں اس کرنا کے بعد اب جانچ ہوگی کہ آخر کار یہ کہاں سے آیا کس طرح سے آتنکیوں کے پاس کس طرح کے ہتھیار ہیں اور کیا ان کی پلاننگ چل رہی ہے سب سے بڑی بات کی آورگرونڈ ورکر کے نیٹورک کو اکھاڑ فینکنے کے لئے سرکشابلوں کو بڑے قدم اٹھانے ہوگے کیونکہ وہ لوگ جو بینہ ہتھیار کے عام لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ہتھیار بند آتنکی اگر سامنے آئے گا تو اس کے خلاف سرکشابل کاروائی کر سکتے ہیں مگر کوئی وہ بلیک شپ جو عام لوگوں میں بیٹھ کر ان آتنکی گھتی ویڈیوں میں شامل ہیں آتنکیوں کا ساتھ دے رہے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لئے اس وقت پولیس نے ایک بڑا مہم جو ہے وہ چلا رکھی ہے اجا آپ ہمارے ساتھ بڑے رہی ہے کیونکہ اس طرح کی کئی جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں لہٰذا ایک اور بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں اس پر بھی آپ کا ایویشلیشن جنتہ تک اپنی درشکوں تک پہنچائیں گے جمہو کشمیر کے اودھمپور میں آتنکوادیوں سے مبھیڑ کی بھی بات سامنے آ رہی ہے سرکشابلوں نے چار سے پانچ آتنکوادیوں کو گھیرا ہوا ہے سینہ جنگل میں چھپے آتنکوادیوں کی گھیرا گھیرا بندی کر چکی ہے بورڈر پر کئی آتنکوادیوں کے انہیں کی جانکاری پہلے سے سینہ کے پاس ہے یعنی پاک اکیوپائٹ کشمیر میں اور خفیہ جانکاری کے بعد یہ گشت یہاں پر بڑھا دی گئی ہے اجے یہ ایک بڑا علاقہ ہے جو کی جنگلی علاقہ ہے اور خاص طور پر مونسون کے دنوں میں جو گھاس پوس یا پیڑ پودے یا جتنی بھی ہریالی ہے وہ کوئی زیادہ بڑھ جاتی ہے لہٰذا اس میں آڑ اس جھاڑیوں میں چھپنا یہ ایک الگ اوٹ ملتی ہے آتنکوادیوں کو کتنا کٹھن ہے ان کو گھیرنے کے بعد ان کو نیوٹرلائز کر پانا اور ابھی فیلال کی جانکاری کیا ہے آج کے بالکل آپ نے صحیح کہا آپ سوچیں کی لگاتار جو بسندگر میں آپریشن چل رہا ہے اس آپریشن میں آتنکی جو ہیں ایک جنگل کے علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اس جنگل کے علاقے میں چھپ کر یہ آتنکی جو ہیں آکہیں آتنکی گھٹوں کو انجام دینے کی افراق میں ہیں پہلے 28 سیپرل کو یہیں پر انہوں نے ویڈی جی میمبر کے ساتھ مٹویڈ ہوئی تھی جس میں ایک ویڈی جی میمبر جو ویلیج ڈیفانس گارڈ ہیں ان کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد اسی گروپ میں مانا جا رہا ہے کہ یہی آتنکیوں کے جو گروپ اس علاقے میں ہیں انہوں سے گروپ نے جو ہے وہ کٹھوہ میں ایک سینہ کی کافلے پر حملہ کیا تھا جس میں پانچ جوانوں کی شہادت ہوئی تھی تو یہ الگ الگ علاقے ہیں پسندگر کا علاقہ کٹھوہ میں پڑتا ہے اودمپور میں پڑتا ہے وہیں اس کے ساتھ کا علاقہ جو ہے وہ کٹھوہ میں ہے جہاں آتنکی سکریئے ہیں اسی طرح سے ڈوڑا میں ہم نے دیکھا کہ الگ الگ علاقوں میں چار سے پانچ آتنکیوں کے جو گروپ ہیں وہ سکریئے ہیں جن کے ساتھ کئی بار جو ہے آتنکیوں کے ساتھ موٹویٹ جو ہے سرکشبلوں کی ہو چکی ہے اسی طرح سے ریاسی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈوڑا کستوار کا جو علاقہ ہے یہ اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو رجوری پنچ کا علاقہ ان جنگل کے علاقوں میں راجیب دیکھیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو علاقہ ہے یہاں پر ٹاؤنز جو ہیں وہ کہیں کہیں ہیں یعنی کہ جو ڈسٹرک ہیڈکورٹرز ہیں تحصیل ہیڈکورٹرز ہیں بلوک ہیڈکورٹرز ہیں وہاں پر گاؤں ہیں مگر جو دور دراز کی علاقے ہیں جو جنگل ہیں وہاں جنگلوں میں لوگوں کی رہائیس بہت کم ہے یہاں کہیں گے کہ نہ کے برابر ہے ان جنگل کے علاقوں پر ان آتنکیوں نے جو ہے چھپنے کا اپنا ٹھکانہ بنایا ہے وہاں بہت بڑے بڑے کھنڈر یا بیہڑ ہیں جن کے بھیتر جو ہے گفاؤں کے اندر وہ رہتے ہیں اور یہ آج نہیں نبے کے درشق میں بھی جب آتنکباد شروع ہوا اور جمہوں میں جب آپریشن سر بناس چلایا گیا تھا اس وقت بھی یہ آتنکی اسی طرح سے جنگلوں میں پہاڑیوں کے بھیتر جو ہے وہ رہ کر اپنے دن گزارتے تھے مگر اس وقت بھی جو ٹیرر نیٹورک ہے جو اوورگرونڈ ورکر کا نیٹورک ہے اس کی سہایتہ سے یہ آتنکی سروائیو کرتے تھے اور انہی کی سہایتہ سے ان آتنکیوں نے لمبے سمیں تک جو ہے وہاں پر پناہ بنائے رکھی اور جب بھی وہ انہیں موقع ملتا تھا وہ آتنکی حملے کرتے تھے آج بھی اسی طرح کی ایک پرکریا جو ہے وہ چلانے کی ضرورت ہے اگر آپریشن سربیناس چلانا پڑے گا ان آتنکیوں کے صفائی کے لیے حالانکہ تیاری پوری آتنکیوں سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کیونکہ وہ سامنے والا اگر سرکشابلوں کا کوئی جوان جو ہے سیویلین پر فائر کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اپنا ناغرک ہو سکتا ہے اس کو مارنا نہیں ہے اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے مگر وہ ناغرک ہے یا پھر آتنکیوں کا ساہک اسے پہچان میں سمیں لگتا ہے وہی دکت ہے سرکشابل ان سبھی چنوٹیوں سے پار پاتے ہوئے ان آپریشنز کو چلا رہے ہیں تاکہ آتنکیوں تک پہنچا جا سکے سفایہ ہو سکے آتنکیوں تک پہنچا جا سکے سفایہ ہو سکے بہت کٹن کام ہیں لیکن اس کو پل پل ایک دم قدم دیرے دیرے بڑھا کر اور سمحل کر انجام دیے جانے کی کوشش ہے بہت شکریہ آجے جو کچھ بھی حالات ہیں اس کی وستار سے جانکاری ہمارے ساتھ سا جا کر